جہن دوستو وندے ماترہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو کچھ سمیں پہلے ایک محمد کر کے ایک مووی کا نام تھا جس کی گھوشنا ہوئی تھی جس کے کی اوپر بعد میں روک لگا دی گئی تھی یہ کہتے ہوئے کہ بھئی ہے یہ مسلم لوگوں کی بھاوناوں کو آہد پہنچا سکتی ہے تو اس لئے اس مووی کے اوپر روک ہی لگا دی جائے مطلب کوئی سنشودن نہیں کچھ نام میں بدلاو نہیں کچھ کہانی بدلاو نہیں کچھ نہیں سیدھے روک لگا دی گئی اب کچھ سمیں پہلے ابھی ویویک رنجن اگنی ہوتری کے فلم کشمیر فائلز کو لے کر آناؤنسمنٹ ہوا تھا اس کا بھی حالیہ دنوں میں ٹریلر بھی گلیز کر دیا گیا ٹریلر کافی پرامیسنگ تھا کافی اچھا لگا اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ سچائے کے کافی نزدیک ہونے والی مووی ہے اور ویویک اگنی ہوتری اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے لگاتار ایسے ویڈیوز بھی شیئر کر رہا ہے جس میں کہ وہ کمپیرزن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ریالٹی میں ہوا تھا اسی کو ان کی مووی میں اخیر آ گیا ہے جو کشمیری پندت ہیں وہ بھی اس مووی کے ٹریلر کو دیکھ کر کافی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ مووی اس واقعی میں سچائے کے کافی قریب ہونے والی ہے کیونکہ ابھی کچھ سمیں پہلے ویڈو ویڈو چوپڑا کی اسی ٹاپک پر ایک مووی شکار آئی تھی جو کی سچائے سے کوسو دور تھی اور کہیں نہ کہیں کچھ چیزوں کو جسٹیفائی بھی کرتے ہوئے دکھائی دی تھی لیکن اب ایسے میں جب کشمیر فائلز کا ٹریلر ریلیز ہو گیا ہے تو کئی لوگوں کا پریشانی بھی ہونا شروع ہو گئی ہے اور وہیں پر ایک مولانا صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ بھئیہ یہ شیعہ مسلمانوں کے اوپر سیدھا سیدھا وار ہے مشہور فلم ندرشاہ رویہ کرنجن اگنیوتری کی فلم تکشمیر فائلز گیارہ مارچ اور ریلیز سے پہلے ہی بھی وعدوں میں آگئی ہے شیعہ مسلموں کو کہنا ہے کہ فلم میں ان کے سروچ نیتہ ایت اللہ خامنئی کے وہ آتنگواد سے جوڑنے اور ان کی دھارمک بھاونہ کو آہد کرنے والا ہے وہیں اگنیوتری اس سین کو ہٹانے کے موڈ میں دکھائی نہیں دے رہے ہیں شیعہ دھرم گروہ مولانا قلب جواد نے اس فلم کے ٹریلر پر سکت اعتراض زتاتے ہوئے کہا ہے کہ ایت اللہ خامنئی کی تصویر کو سینجر تروپ سے آتنگواد سے جوڑنا غلط ہے اور انہوں نے کینڈری سوچنا یوں پرساران منتری انوراک سنگھ تھاکر کو پتر لکھ کر کارروائی کرنے کی مانگ کری انہوں نے کہا ہے کہ فلم میں یہ دکھانے کوشش کی گئی کہ آیت اللہ خامنئی کے انویائی کشپیری ہندووں کے نرسنگھار میں شامل تھے یہ پوری طرح سے غلط ہے انہوں نے فلم کے ان آپتی جناک حصوں کو ہٹانے کے لئے کہا ہے آل انڈیا شیعہ پرسنل لاؤ بورڈ کے مہا سچف اور مسلم دھرم گروہ مولانا یاسوب عباس نے بھی آپتی جتاتے ہوئے ویوازد سین کو ہٹانے کی مانگ کی ہے انہوں نے سرکار سے کارروائی کی بھی مانگ کری ہے سب سے پہلی بات تو دیکھیں اس سے برجلہ جو بواد جو ہے اس پر نے دیشاک اگنیوتری کا کہنا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کورٹ میں کسی بھی محفل میں کسی بھی فورم میں کسی بھی پلیٹ فارم پر میں اس فلم کے ایک ایک شاٹ اس شاٹ کے اندر جو بھی درشاہ گیا ہے ایک ایک ڈائلاغ ایک ایک کیریکٹر کی پوری ریسپونسیبیلیٹی اکیلے لینے کے لیے تیار ہوں میں اسے سو سو ریفرینسز کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں اس لیے لوگ انگلیاں تو بہت اٹھائیں گے کیونکہ ہندوستان میں اتنے سالوں میں سب کی دکانیں چل رہی تھیں تو تھوڑا تو کسی نہ کسی کو ایکسپوز ہوگا تو پورا لگے گئے اس کی کوئی بات نہیں ہے فتوہ جیسی اتنی بڑی لڑائیاں لڑ سکتے ہیں تو دس بارہ لیگل کیس تو لڑنا ہی پڑے گا بتا دیں کہ دشکشوین فائلز کے ٹریلر کو لوگ کوئی پسند کر رہے ہیں وہیں اس کے خلاف دس پرچار بھی شروع ہو گیا ہے اینڈی ٹیوی نے فلم کا ٹریلر ریلیز ہونے سے پہلے ہی اس کے لیے کہہ دیا تھا کہ بھئیہ ایک پرپاگینڈا فلم ہے فلم ہے نپم کھیر میتونچ اکرورتی پر لوی جوشی درشن کمار چن میں منڈ لے کر اور مرنال کلنکرنی مکھ بھومکاؤں میں ہیں یہ گیارمال دوزار بائیس کو سینما گھروں میں ریلیز ہونے والی ہے اس فلم کو بنانے پر انہیں دھمکیاں بھی مل رہی تھی انہوں نے کہا کہ دشکشوین فائلز اس امانوی آتنگوات کی پول کھولنے والے کا ایک پریاس ہے جس نے شیف اور سرسوٹی کی پویتر بھومی کو تباہ کر دیئے انہوں نے دھیان دلائے کہ کس طرح مذہبی آتنگوات بھارت کی بھومی کے انہیں بھاگوں میں پاؤں پسار رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہی کاران ہے کہ ان کے جیسے لوگوں کو چپ کرانے کی پریاس ہو رہا ہے بیوک اگنیوتن نے اسپرس کیا کہ وہ ہمیشہ ان کے لیے بولتے ہیں جنہیں سنا نہیں جاتا ہے پچھلے دنوں ہی انہوں نے فلم کو لے کر دوش پرچار کرنے والے گروہ کے بارے میں خلاصہ کیا تھا فلم کے سمیق شک انہوں نے ایک ویڈیو جاری کر کے چپڑا کی کارستانی کے بارے میں بھی اس طرح سے بتایا ہے ساتھ ہی ان لوگوں کے نام بھی بتایا ہے جو قطب طور پر بولیوڈ کو چلاتے ہیں اور اس کے نیم قائدے کو سیٹ کرتے ہیں مطلب اس میں انہوں نے یشراج فلمز کرن جہور ان سبھی کے نام لیے تھے وہیں انہوں نے چپڑا کو دونوں نے کیا کچھ کہا تھا میں نے آپ کو بتایا ہے دیکھیں اس مووی کو لے کر ظاہر سی بات ہے یہ سوال اٹھنے ہی تھے بھلی تھوڑے سے دیر سے اٹھے ہوں لیکن یہ سوال اٹھنے ہی تھے اور اس کے اوپر روک لگانے کی مانگ بھی اٹھنا ہی تھی جو کیا واضح طور پر اٹھنا شروع بھی ہو گئی اب دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر اگنیوتری صاحب یہ بول رہے ہیں کہ ان کے پاس ہر ایک سین ہر ایک ڈائلوگ کو لے کر ریفرنس موجود ہے تو پھر کوئی کچھ بھی کہلے ان کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے تو ایسے میں آپ کچھ بھی کر لو کچھ چیز پشٹ ہوگ نہیں تو ایسے میں آپ کچھ بھی کر لو جو چیز پشٹ اور پر سامنے رکھی ہے ریفرنس کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ اس کو جھٹلانے کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے میرے سوڑیو فیلال اپنا ہی جائے ہیں جائے بھارت